یہ بات مدھے پردیش کی مدھے پردیش میں ویدان سبا چناف کو لے کر دگجو کے دورے بڑھ گئے ہیں امید شاہ کے بعد پردان منطری مودی بھی بھوپال اور شہڑول آئیں گے شہڑول میں آدھی واسی ووٹروں کی تعداد اچھی خاصی ہے لیازہ پی ایم کے شہڑول دورے کے سیاسی مائنے نکالے جا رہے ہیں یہ ریپورٹ آپ دیکھئے ایم پی میں پی ایم مودی اور شاہ کی سبھا وند مہاکوشر میں بدلے گی سیاسی ہوا جی ہاں مدھے پردیش میں ویدان سبا چناو کو دیکھتے ہوئے وی بی آئی پی مویمنٹ بڑھنے لگی ہے 27 جون کو پردان منطری نریندر مودی بھوپال اور شہڑول آئیں گے جبکہ 22 جون کو امیشہ کا والا گھاٹ میں کارکرم ہے مطلب پی ایم مودی وندی اور امیشہ مہاکوشل میں شنکھنات کریں گے یہ چھتر اس بار بی جے پی کی رڑنیتی میں بہت اہم ہے دراصل بی جے پی کا وندی مہاکوشل کی 68 سیٹوں پر فوکس ہے وند شیتر کی 30 سیٹوں میں سے فیلحال 24 سیٹیں بی جے پی کے پاس ہیں جبکہ مہاکوشل کی 38 میں سے صرف 13 سیٹیں ہی بی جے پی کے پاس ہیں تو سیٹوں کی لحاظ سے وندی اور مہاکوشل بی جے پی کے لیے کافی اہم ہے بات اگر پردھار منتری نریندر مودی کے دورے کی کرے تو پی ام مودی شہڑول آ رہی ہے شہڑول سمبھاغ ویسے تو وند شیتر کا حصہ ہے لیکن یہ اور بھی کئی معنیوں میں اہم ہے مسئلن 2018 کے بعد آدیواسی انچلوں میں بی جے پی کی لوگ پریتہ کم ہوئی لہذا سنگھ نے آدیواسی بہولی شہڑول سے مشن 2023 ویدھان سبح چناؤ کی تیاری شروع کر دی ہے کیونکہ بی جے پی کو یہاں نگری نکائے چناؤ کے دوران کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا بی جے پی کو یہاں شہڑول، عمری اور کوتما نگر پالی کا ادھاکش کی کورسی گوانی پڑی تھی آدیواسی سمبھاغ شہڑول میں شہڑول، انوپپور اور عمریہ جیلہ آتے ہیں یہاں قریب پونے پانچ لاکھ آدیواسی مدد آتا ہے جو گیم چینجر مانے جاتے ہیں مانا جاتا ہے کہ شہڑول انچل جیتے تو آس پاس کے منڈلہ اور ڈینڈوری جیلوں کو جیتنا آسان ہو جاتا ہے شہڑول کے آدیواسیوں کا پربھاؤ ریوہ سمبھاغ کے ریوہ ستنا سیدھی اور سنگھ رولی تک ہے تو آکروں سے صاف ہے کہ پیم موڈی کا شہڑول دورہ کتنا اہم ہے درسل شہڑول سمبھاغ میں چاہوالیس دشاملوں سات فیزدی اور پورے بھیند شیتر میں اکیس فیزدی آدیواسی ووٹر ہیں ایم پی میں آدیواسیوں کے لیے کل سیتالیس ویدھان سبھات سیٹے ریزرو ہیں سیتالیس آدیواسی ریزرو سیٹوں میں اس وقت کانگریس کے پاس اٹھائیس اور بی جے پی کے پاس اٹھارہ سیٹے ہیں یہی وجہ ہے کہ آدیواسیوں کے لیے ایم پی میں سرکار کی اور سے چودہ گھوشنائے کی گئی ہیں نشت روپ سے یہ جو ماننی پردان منتری اور گرہ منتری کے جو پرواس ہو رہے ہیں یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کے وشواس کی جو ہم بات کہتے ہیں وہ ہم نے کر کر دکھایا اگر کوئی ورک وشش پیچھے رہ گیا ہے تو اس کو بھی سمان ڈشٹی کون سے آگے لانے کا ہمارا کار رہے ہیں نشت روپ سے ہم سماج کے پرتی وکاس کی دھڑنا رکھتے ہیں نہ کی ووڈ بینک کی دھڑنا رکھتے ہیں تو کانگریس تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے نشت روپ سے دیکھیں جب دوہزار چودہ کے بعد کی ہم بات کر رہے ہیں تو چوبیس ہزار ایسے لگ بگ گاؤں تھے جہاں پر آدی واسی چھتروں میں یہ بیس وکاس کنڈوں کی میں بات کر رہا ہوں جس میں لگ بگ نبے زلے کے قریب جو ہیں آتے ہیں اور وہاں پر بڈلی نہیں پہنچ پائی تھی یہ ہم نے کر کر دکھایا ہے تو آدی واسیوں کا اگر کوئی چھتر جیسا میں نے کہا کہ پیچھے رہ گیا ہے کوئی ورک بشیش تو اس کو آگے لانے کا سوان رشتی کونٹ سے ہم پورے دیش کو دیکھتے ہیں تو اس ورک کا بھی بکاس کرنا ہمارا فرض ہے دیکھئے ایسا ہے کہ مدد پردیس میں آدی واسی ورک پوری طریقے سے کانگریس کے ساتھ ہے کانگریس نے بہت ساری یوجنہیں ان کے پکش میں کی تھی مدد پردیس کے اندر جب سے ماننی کمل ناجی ایک بار مکھ منتری بنے ہیں اور انہوں نے آدی واسیوں کے لئے کام کر رہا ہے تو وہ سرکار کیا اتنی زیادہ گھوڑائی ہوئی ہے کہ ان کو آدی واسیوں کو ساتھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہو کہ مدد پردیس کا آدی واسی بہت ہی سمجھ رہا ہے کہ ان کا حیث کس میں ہے دراصل یہ ایسا علاقہ ہے جہاں بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی راجنیتک دلوں کے پاس کوئی بڑا چہرہ نہیں ہے کانگریس میں سارا داروندار پورو نیتا پرتیپکش عجی سنگھ کے اردگرد آکر ٹھہر جاتا ہے بی جے پی میں کئی نیتاؤں کے چہرے سامنے آتے ہیں بگر ان کا پرمہاو اپنے ویدھان سبحشتر سے باہر دو یا دو سے زیادہ سیٹوں تک نہیں ہے دو ڈھائی سال سے بی جے پی کیبل آدی واسیوں کے بیچ کام کر رہی ہے آپ رانی کملہ پتی اسٹیشن سے لے کے ٹنٹے آبھیل کا کارکرم برسا منڈا کا کارکرم اس کے پہلے جو چھندوڑا کا بھی ایک کارکرم ہوا تھا وہاں انہوں نے تب بھی آدی واسی فوکس تھے دیکھیں بیالی سیٹیں لگ بگ جو ہے بیاسی سیٹیں ہوتی ہیں جو آدی واسیوں کی افیکٹ کرتی ہیں ریجرب سیٹ تو سیتالیس ہے لیکن راجنیتی کی بھل ریجرب سیٹ کی نہیں ہے جو انریجرب سیٹ ہیں جہاں آدی واسی بوٹ ہے اس کو اپنی طرف لانے کی اس لئے آپ دیکھیں نا کہ جتنا فوکس کر رہے ہیں وہ آدی واسی علاقے میں کارکرم بھلے ہی ہو رہا ہے لیکن نون ٹرائیول ایڈیا میں بھی وہ ٹرائیول بوٹر کو فوکس کر رہے ہیں دراصل شہڑول سہیت وند شیطر کھولے کر بیجے پی کو ملے فیڈبیک زیادہ آشا جنک نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں گری منتر امیر شاہ کا ستنا دورہ ہوا تھا اس کے بعد 24 اپریل کو پردھار منتری نریندر موڈی نے ریوہ سمبھاگ میں سبھا کی تھی اور اب پی ایم شہڑول آ رہے ہیں بی جے پی کی کوشش اس علاقے کے آدی واسیوں کے ساتھ ساتھ پچھڑے ورک کو بھی لبھانے کی ہے مدی پردیش میں چناؤی سمیں چل رہا ہے اور ایسے میں لگاتار بی جے پی کی طرف سے کیندری نیتراتو مدی پردیش آ رہا ہے تاکہ بھارتیندہ پارٹی کو آنے والے چناؤں میں بہومت مل سکے موڈی اور شاہ لگاتار مدی پردیش آ رہے ہیں سبھائی کر رہے ہیں اور ووٹروں کو رجھانی کا پورا پریاز کیا جا رہا ہے حال ہی میں اب شہڑول اور بارہ گھاٹ میں امیر شاہ جو کی کیندری گرہ منتری ہے ان کی سبھا ہونے والی ہے ایسے میں موانا جا رہا ہے کہ جہاں ایک اور آدی واسی ووٹروں پر پوری طریقے سے بھارتیندہ پارٹی کا فوکس ہے تو وہیں دوسری اور وندھ اور مہاکوشل کی 68 سٹیٹوں پر بھی بی جے پی کا فوکس ہے ویڈیو نیس پردیپ کے ساتھ جیتے اندر شرمہ نیوڈ سٹیٹ بھوپال کھل ملا کر دیکھا جائے تو آدی واسیو کو رجھانے کی سب سے زیادہ کوشش اس وقت ہو رہی ہے چاہے وہ بی جے پی ہو یا کانگریسو اور کئی ایسے قدم اٹھائے گئے ہیں جس سے سرکار یہ مان کر چل رہی ہے کہ آدی واسیو کے بیچ ایک اچھا میسز دینے کی کوشش ہوئی ہے اب اس میں ایک خبر تو یہ ہے کہ شہڑول سنبھاگ میں چوالیس سشم لفظ سات فیسی اور پورے وندھے میں 21 فیسی آدی واسی ووٹر ہیں ایم پی میں آدی واسیو کے لیے کل سنتالیس ودہان سبا سیٹے ریزرو ہیں سنتالیس ایسٹی ریزرو سیٹوں میں کانگریس کے پاس اٹھائیس اور بی جے پی کے پاس اٹھارہ سیٹ ہیں یہی وجہ ہے کہ آدی واسیو کے لیے ایم پی میں چوہدہ گھوشنائیں کی گئی ہیں